اور درگ میں باڑھ میں گیارہ گرامین فس گئے جس میں ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے گرامینوں کا رسکیو کیا شیوناتھ ندی کے پاس اینٹ بھٹا میں مزدور کام کرتے تھے اور بھاری بارش کے بعد ددی میں افان آ جانے سے باہ آ گئی سبھی کو سرکشت ستان پر رسکیو کر بھیج دیا گیا ہے اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم لگا تار لوگوں کی مدد کے لیے یہاں موقع پر جٹی ہوئی تھی تو وہیں گریہ بند میں بھی بھاری بارش کی وجہ سے گھروں میں پانی گھوز گیا راجم کے وارڈ نمبر 6 میں گھروں کے اندر پانی گھوز گیا اور ایسے میں اب لوگ پریشان ہیں ساوان خراب ہو رہا ہے اور وارڈ واسیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اوید پلوٹنگ ہونے کی وجہ سے تالاب کا پانی گھروں میں گھوز رہا ہے ہر سال برسات میں اس طرح کی عویوستہ بنتی ہے نگر پنچائت اور اچھ ادھکاری بھی اس اور دھیان نہیں دے رہے اور دھمتری میں بار سے مہان عدی پوری طرح سے اوفان پر ہے مہان عدی میں بار آ جانے سے چرواہا اور کچھ جانور وہاں پھنس گئے آپ کو بتا دیں کہ 6 جانور اور دو چرواہے بار میں پھنس گئے تھے حالانکہ سوچنا ملنے کے بعد ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی اور بہاو کم ہونے کے بعد سب ہی کو باہر نکالا گیا بیجاپور میں بھی بارش کی وجہ سے بار کے حالات بنے ہوئے ہیں کلیکٹر ایس پی اور ڈی آئی جی نے بار پر بھاویت کشتروں کا دورہ کیا انہوں نے ٹیم کو لگاتار نگرانی رکھنے کے لیے نردیش دیے ہیں لوگوں سے بار کے دوران جوکھم نہ لینے کی اپیل کی اور ادھکاریوں نے بھوپال پٹنم بلوک کے رامپورم تیمیڑ میں اندراؤتی ندی سہید بار پر بھاویت کشتروں کا جائزہ لیا لوگوں سے آپاد ستی میں بار اور آپدہ کے لیے بنے کنٹرول روم کے سمپرک میں رہنے کی اپیل کی ہے بڑھتے آگے رکھ کریں گے بستر سیاری اہم خبر کا جہاں لگاتار بارش کے چلتے ندی نالے پوری طرح سے افان پر ہیں پریچکوں کے لیے تیرتگڑھ جلپ رفات پھر سے بند کر دیا گیا ہے اور تیز بارش کی وجہ سے یہ فیستہ لیا گیا ہے اپوردادے کی تیز بارش سے منگار نالا پوری طرح سے افان پر ہے تیرتگڑھ وارٹر فال اپنے رودر روپ میں دکھائی دے رہا ہے پریچکوں کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے پربندھن نے اس سیزن میں دوسری بار تیرتگڑھ جلپ رفات کا گیٹ بند کر دیا ہے اور شیخ عمران اور دنیش گپتہ ہمارے سہی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران اگر آپ کے پاس آئیں اور آپ کیا حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں اس بارے میں کیا ڈیٹیلز مل پا رہے ہیں کہ جو پیچھے طلاب ہے ان کے آگے جو ہے عوید پلاٹنگ کر دی گئی ہے جس کے وجہ سے پانی لکنے کا راستہ جام ہو گئے ہے اور یہی وجہ ہے کہ پانی جو ہے گھروں کے اندر گھوس رہا ہے لوگوں کا جو گھر میں پانی گھوسنے کا وجہ سے وہ رہ نہیں پا رہے ہیں کافی زیادہ سمان بھگ گئے ہیں ساتھ سے ادھک گھروں میں پانی گھوس ہوئے ہیں اور وارڈ واسیوں نے لگا تار نگر پنچائت اور اچھا دکاریوں کے اس کی شکایت بھی کی ہے لیکن ان کی شود تک نہیں لی گئی ہے اور کئی سالوں سے یہ سمسیہ بنی ہوئی ہے حالات ایسے ہیں کہ لوگ اپنے نیچے گھروں میں کوئی کھالی کر دیا ہیں اور دوسرے جگہ پر رہ رہے ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ عوید پلاٹنگ کے وجہ سے جو پانی آیا ہوئے ہیں اور شکایت کرنے کا بعد بھی کوئی دھیان اس میں نہیں دے رہے کوئی شود نہیں لے رہے اور ہر سال انہیں اس طرح کی پرسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پانی کے وجہ سے پانی میں جہریلے ساپ اور بچھو پہنچ جاتے ہیں جس کے وجہ سے بچے اور لوگوں کو مصیبت اٹھانا پڑتا ہے جان جوکی میں ڈالنا پڑ جاتا ہے ڈر کے سائے میں لوگ رہ رہے ہیں ان کا سمان یہ ادھر سے ادھر ہو چکا ہے کئی سمان تو پانی میں ہی تہر رہے ہیں اور یہ گھروں میں لگتار پانی گھسنے کے وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور لوگ جو ہے پرشان سے گوہار لگاتے رگاتے تھک چکے ہیں وہ کئی ادھکاریوں تک سکایت بھی کر چکے ہیں لیکن بارش ابھی رکی ہوئی ہے پھر بھی حالات جو ہیں یہ ہے کہ تلاب میں جو پانی ہے وہ سیدھا گھر میں گھوش رہا ہے اور اس کے وجہ سے گھر کے جو تمام کمرے ہیں وہاں پانی گھوشا ہوا ہے بلکل اور کیا حالات ہیں بیجا پور میں یہ جاننے کے لئے چلیں گے دینیش گپتہ کے پاس ہمارے سیوگی لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں دینیش لگاتار بارش ہو رہی ہے یہ عام لوگوں کا جن جیون بری طرح سے پرہاویت ہے جی ہاں میں بتا دوں کہ جب پچھلے دینوں لگاتار ہو رہی بارش سے لوگوں کا جن جیون آست ویست ہو گیا ہے اور لوگوں کو بہت پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے کئی لوگ تو گھر سے نہیں نکل پا رہے ہیں تو کئی لوگوں کے گھر میں ہی پانی گھوش گیا ہے ایسا ماجرہ بیجاپور میں دیکھنے کو ملائے بیجاپور کے بھیرمگڑ میں لگاتار اندرابتی کا جل اسطر بڑھنے سے پندرہ سے بیس گھروں میں پانی بھی گھوش گیا تھا پیچھلے دینوں اس کا موابضہ بھی آج تک نہیں ملا جس کو لے کے لوگوں میں کافی آکروس ہے اور جگہ جگہ بار کی وجہ سے جو پرساسان وہ بھی الٹ ہے کلیکٹر ایس پی اور ڈی آئی جی نے بار پرابابی چھیتروں کا جائجہ لیا جہاں پر بھپال پٹنام کے رامپورم تیم ایڑ جیسے جو اندرابتی ندی کا جہاں رہ دروپ دیکھا جاتا ہے ایسے چھیتروں کا انہوں نے جائجہ لیا جائجہ لیا اور پورے ٹیم کو جو رہت کارے کے ٹیم میں ان کو نردیسید بھی کیا کی الٹ رہے اور لوگوں سے بھی اپیل کی بار جیسے چھیتروں میں نہ جائیں اور اپنے بیجان کی سویم رکشہ کرے اور کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل رہا ہے جو باریس کا کھر حالاتوں سے ابھی کچھ اور دین اسی طرح سے جوجنا پڑے گا یہاں کے لوگوں کو بہت بہت شکریہ دینے شاپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لئے بہت بہت شکریہ عمران ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ہیں یہاں ایک چھوڑے سپرے کے لئے خبروں کا سلسلہ بریک کے بعد بھی جارے رہے